دوستو پیار کا پہلا نام رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہندل چرد دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں دامنی خوص ہو رہی ہے کہ چلو فائنالی رادہ اس گھر سے چلی تو گئی یہ تو ہمیں خوزی ہے لیکن دوستو رادہ پولیس ٹیشن میں پہنچنے کے بعد میں اس سمیں موہن سب سے زیادہ دکھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ موہن جانتے ہیں کہ رادہ کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتی ا اتنا انہیں بھروسہ ہے رادہ کے اوپر لیکن دوستو اس سمیں دامنی اور کابیری یوں خوص ہو رہی ہیں کہ چلو اب رادہ تو ہمیشہ مسکلے جیل کے اندر گئی اب ہو سکتا ہے تو فلان اس طریقہ سے بناتے ہیں جو موہن اپنے کبزے میں آ جائے اور موہن سادی کے لیے پھر سے دوارے ایگری کر کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں موہن سے کیونکہ دوستو اس سمیں گنگن کو تو ان لوگوں نے بھڑکا ہی دیا ہے اور گنگن کو جس طریقہ سے بھڑکایا ہے وہ بھی ب ایہا زیادہ نیرا سا جنک ہو چکا ہے کیونکہ اس چھوٹی بچی گنگن کو اس لیے بھڑکایا ہے کہ اگر گنگن ہی خلاف ہوگی رادہ سے تو پھر کوئی دکت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رادہ پر اس سمیں جھوٹے ایلیگیسن بھی اس طریقہ سے لگائے ہیں ادھر بات کی جائیں رادہ کے ساتھ میں وہاں پر بھی یعنی جیل کے اندر بھی بہت گندہ برتاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان سب کی جمعہ داری کسی اور کی نہیں ہے بلکہ صحیح پوچھو تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ دامنی اور کابیری کی بجے سے ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ایک دھورے سے سبی لوگوں کو پیسے دیے ہیں تاکہ کسی بھی طریقہ سے جھوٹ کو اس طریقہ سے بولا جائے جو کہ لوگ کسی بھی طریقہ سے بات کو حجم ہی نہ کر پائیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ رادہ کو گھر سے نکالنے کی جو ساجستی وہ پوری طریقہ سے ان لوگوں کی کامیاب تو ہوئی ہے لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کامیابی میں آخر کار کس کا کتنا بڑا رول بھی دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوٹ لگاتار لاتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو جس کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں